آج بھی وہ شہید بیٹے کی ماں بلویلا بلویلا کر رو رہی ہے ہم نے کبھی اس کے غم میں شریک ہونے کے کوشش نہیں کی لیکن آج وہ مظلوم ماں ہے اس سرزمین پر بددوائے کر رہی ہے آج وہ آفرین جس کے آنکھوں کے سامنے ناجائز طریقے سے اس کے گھر کو ملبے کی شکل دے کر ختم کر دیا گیا ایسے بے شمار گھروں کو مسلمانوں کے سمین دوست کر دیا گیا اس آفرین کے ماں باپ کی دعا ہے اس بہن آفرین کی بددوائے اس معصوم شہید کی بددوائے ایسے بے شمار بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کی جو جیلوں کی سلاخوں میں غیر ضروری ڈال دیا گئے ان کی بددوائوں نے آنن فانن اس سرزمین کے اوپر اپنے رب کو رازی کر لیا اور ہم نے دیکھا کہ کل سے ایک نیا انخلاب اس ملک میں چل پڑا ہے مسلمان کبھی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچاتا مسلمان کبھی کسی کا قتل ناحق نہیں کرتا مسلمان کسی کو کبھی زبردستی لخصان نہیں پہنچاتا لیکن تم نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا اس منظر کو ایسے بے روزگار ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکلے اور وہ سب کچھ کر دیا جو مسلمان نے اس سرزمین پر کبھی نہیں کیا تھا اب چلاؤ بلڈوزر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب چلاؤ بلڈوزر کس پر چلتا ہے اب بناو کوئی ایسا خانون جو ہمیشہ کے لیے جو ایک انسان ایک مسلمان کو تم جھیل کی کالکوٹھی میں دالتے ہو ایسے ہزاروں خیر مسلم نوجوان نکلیں گے جو آج سڑکوں پر نکل کر سرکاری املاک کو نشانہ بنا رہے ہیں تمہاری پہ شان کیا ہے عزیزان محترم تمہاری شان کیا ہے عزیزان محترم آؤ ذرا تمہاری شان کے بارے میں بھی بتا دو تمہارے عزیزان شان انشائی کے بارے میں بھی تم کو میں بتا دو سبحان اللہ بہمدہ سبحان اللہ العظیم میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی تلفریب اور بہترین بات کہہ کر میرے عقیدہ کو مضبوط کر دیا مجھے مسلمان ہونے پر فقر کرنے پر مجبور کر دیا میں انارہ بلند کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں میں نبی کا چاہنے والا ہوں میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں میری شان کیا ہے تمہاری شان کیا ہے عورت اور مردوں کی شان کیا ہے میرے آقا نے بتا کر کے کہا میاں ذہن نشین کر لینا اس بات کو لے جاؤ دن دراتے ہوئے گلی کونچوں شہروں ملک دنیا تک پہنچانا میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی سورج میں اندھیرہ آ سکتا ہے زمین آسمان ختم ہو سکتے ہیں سمندر سوک سکتا ہے میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی نوز بللہ مزال کی آس بللہ میرے آقا نے ایسے ہی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تھے جو اقین رکھنے والے تھے کہ آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی میرے آقا نے زبان نبوت کو جمبش دی اور کہا لوگو غور سے سننا اس بات کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس سرزمین کے اوپر ایک مسلمان باخی رہے گا کسی ملک کے کونے میں ایک مسلمان پوری دنیا کفر کے دلدل میں آگئی گناہوں میں آگئی چھوڑ دیا اسلام لیکن دنیا کے کسی حصے میں ایک مسلمان اگر باخی رہتا ہے تو میرے نبی نے کہا اللہ اس سرزمین پر خیامت نہیں لاسکتا یہ بخان تو میرا ہے الحمدلیلہ سینہ ٹھوک کے بتاؤ معاشرے کو سمجھو دندناتے ناروں کو بلند کرو میرے آخاں کے نقش قدر پر چل چل کر جنت کو حچل کرنے والے بنو یا اللہ ایک بچی جس نے آواز اٹھائی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندوستان کے جو غلط خانون بننے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس آفرین کے گھر کو ایک محل میں تعمیر کرتے میرے پاک پروردگار یا اللہ ہمارے جو مالدار لوگ ہیں ان کے اندرہ ساتھ جذبہ عنایت فرما کہ آفرین کا گھر اسی جگہ پر ایک آلی شان محل کی طور پر تعمیر ہو جائے میرے غفر رہیم یا اللہ جو تکلیف ہونے پہنچی ہیں میرے اللہ ہم اس کا حصہ تو نہیں بن سکے میرے پاک پروردگار لیکن تُسے دعا کرتے ہیں میرے غفر رہیم تو دعاوں کا سننے والا ہے اللہ ایسے بلڈوزر ان ظالموں کے جو نکھروں پر ان کے محلوں پر چھلا دے اللہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک پڑھنے کے لیے اللہ ہمارے سینوں کو تھنڈا کرنے کے لیے اللہ ہمارے اعظام کو بلند کرنے کے لیے اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے میرے اللہ